نمازکار دوستوں آپ سبی کا سواگت ہے نیٹ شو چانل پر دوستوں میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں 9 سے 12 اکٹوبر تک کے لئے دینک راشی فر آئیے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں آپ کا آنے والا دن کیسا رہے گا چوتھی راشی لیتے ہیں کرک راشی یعنی کینسل کرک راشی 9 اکٹوبر کے دن آپ کے یش میں مان سمبان میں وردھی ہوگی آپ کی کیرتی فیلے گی اور یہ بات آپ کو بھی پتا چلے گی کچھ معاملوں میں آپ کے سامنے بھی آپ کی تعریفیں کی جائیں گی سب سے پہلے تو دھیان رکھیں کہ لوگوں کو اس کے لئے دھنیواد دیں اور جب آپ کی تعریف کی جا رہی ہو تو اپنے بارے میں چار پانچ باتیں اور بڑھ چڑھ کے نہ بتائیں اپنے آپ کو اور زیادہ بہتر بتانے کے پریاست بلکل نہ کریں یدی لوگ آپ سے اچھے طریقے سے ملتے ہیں تو انہیں ویسا ہی رسپونس دیں ان سے بھی اتنی ہی اچھے طریقے سے ملیں اتنا ہی رسپونس دیں جتنا وہ آپ کو دے رہے ہیں اگر وہ ویکتی نکلی ہیں وہ ویکتی ایسے ہیں جو صرف دکھاوا ماتر کر رہے ہیں تو بلکل ایسا ہی آپ کو کرنا ہے آپ ایک سنتولن بنانے کا پریاست کریں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا ویکتی جو کی دکھاوا کر رہا ہوتا ہے تو اس کے سامنے آپ واسطوکتہ میں آ جاتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ سامنے والا ویکتی دکھاوا کر کے اپنا لاب اٹھا کر چلا جاتا ہے اور آپ نیچورل اور واسطوک بنے رہنے کے چکر میں نقصان کھا جاتے ہیں آپ کو بھی دکھاوا کرنے کی آوشتہ ہے آپ کو بھی یہ سیکھنے کی آوشتہ ہے بلکہ آپ ایک بہتر پردرشن کر سکتے ہیں آپ کے اندر اتنی چھمتہ ہے جسے آپ ٹھیک سے پہچان نہیں پا رہے ہیں اپنی چھمتہ کو پہچانیں آپ اپنی چھمتہ کو اس پرکار سے سمجھیں کہ آپ جو ویکتیت ابھی اکتیار کیے ہوئے ہیں اسی ویکتیت میں آپ اور زیادہ نکھار لا سکتے ہیں اور زیادہ پریورتن لا کر کے اس ویکتیت کو بڑا بنا سکتے ہیں تو اپنے آپ کو تھوڑا سا اسٹیبلش کرنے کا پریاس کریں دس اکٹوبر کے دن دھن کے سمجھ سےوں کا سمپن ہو سکتا ہے دھن کی دیوی اس دن آپ کے اوپر کرپا کرتی رہیں گے اتہ دھن کے ماملے میں ویوسائی کے ماملے میں آپ کے دوارہ کیے جارہے پریاسوں میں سارتھکتہ ثابت ہوگی یہ سفلتہ کی اور آپ کو لے جائیں گے آپ کسی نئے کارے کو شروع کرنا چاہتے ہیں تو دس اکٹوبر بڑھیاں دن ہے اپنے ویعاپار کو نئی دشا دینے کے لیے بھی یہ دن بہت اچھا ہے اپنے کارے کے چھتر میں کچھ نیا پردرشن کرنے کے لیے یا اب اگر ایک جوب میں ہے اور وہاں سے موگ کرنا چاہتے ہیں اس مومنٹ کی شروعات کرنے کے لیے دس اکٹوبر سب سے بڑھیاں دن رہے گا دس اکٹوبر کو پریوار کو لے کر کے آپ کی ساری سمسیوں کا سمادھان ہو سکتا ہے بشرتے آپ پریوار پر پورا بھروسہ رکھیں گیارہ اکٹوبر کے دن آپ کو ایسی سیچویشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جب آپ کے اوپر بے بنیادی آروپ لگ جائیں ان آروپوں کا سامنا کرنے کا بھی کارے آپ کو ہی کرنا پڑے گا آپ کو ہی اس آروپ کا سامنا کرنا ہے اور جواب بھی دینا ہے لیکن جب آپ جواب دیں تو اس بات کا پورا دھیان رکھیں کہ آپ ان کے لیول پر آ کر کے نہ گریں اگر کوئی وقتی نیچتہ کی حد سے آپ سے پیش آ رہا ہے تو آپ اس کی حد تک نہ گریں سویم کو اونچا ہی رکھیں اپنے بڑپن کو برقرار رکھتے ہوئے جواب دیں کسی بھی وقتی کے ساتھ ڈیل کرتے سمیں گیارہ تاریخ کو اس بات کا وشش دھیان رکھیں کہ وہ وقتی اگر آپ سے سجنتہ سے پیش آ رہا ہے تو آپ کو سجن رہنا ہے اور اگر وقتی آپ سے سجنتہ سے بلکل پیش نہیں آ رہا تو بھی آپ کو سجن بنے رہنا ہے آپ اپنے سممان کو اپنے آتم سممان کو جتنا زیادہ دھیان میں رکھ کر کارے کریں گے اس دن اتنا آپ کے لئے بینیفٹس نہیں گے ایک بات کا اور دھیان رکھئے گا کہ اس دن لوگوں کا سہیوگ آپ کو نہیں ملے گا ہر لڑائی اس دن آپ کو اکیلے لڑنی ہے بارہ اکٹوبر کے دن اشور کی کرپا آپ کے اوپر رہے گی اشور بھکتی کی اور آپ کا جھکاؤ بھی ہوگا دھارمک یا کہیں ساتھوک مستشک کے مالک اس دن آپ نہیں گے دھارمکتہ کی وجہ سے آپ ستھے کا ساتھ دینے کا پریاز کریں گے استھے سے اس دن آپ کو چڑھ ہوگی ایسے لوگ جو جھوٹ بول کر آگے بڑھتے ہیں لائف میں ان سے آپ کو اس دن بہت زیادہ نفرت ہوگی کچھ معاملوں میں اگر آپ نے یہ کارے کر رکھا ہے تو آپ کو اپنے کیے پر پستاوا بھی اس دن ہوگا کوشش کریں کہ اس دن کچھ ایشوری سہتیوں کا ادھیان کریں یا ایشور بھکتی میں تھوڑا سمیں بتائیں مہلاؤں کا اس دن وشیش کر کے سمبان کریں اگر آپ مہلہ ہیں تو بھی آپ کو دوسری مہلاؤں کا اس دن وشیش کر کے سمبان کرنا چاہیے اب وشیش کر کے سمبان کرنا چاہیے کا ارث یا نہیں ہے کہ آپ کسی مہلہ کو پکڑ کر اس کا سمبان کریں یعنی کسی بھی مہلہ کا اپمان نہ کریں ان کے بارے میں کوئی باتیں نہ کریں ان کے ساتھ کسی پرکار کی غلط حرکت نہ کریں اپنے آپ کو سیمی رکھیں مہلاؤں کے پرتی اپنے آپ کو جتنا زیادہ شانت اور سوم میں بنا کر رکھیں گے اتنا آپ کے لئے فائدہ رہے گا ان چاروں دنوں میں سے پریم سمبندھوں کے لئے کیول گیارہ تاریک اچھی تھی نہیں ہے باقی 9, 10, 12 بڑھیاں ہیں ویوہی درشتی کوڑ سے چاروں دن اچھے رہیں گے ویپاری درشتی کوڑ سے اگر دیکھیں تو چاروں دن بڑھیاں ہیں سب سے بڑھیاں دن دستاریک ہے تو دوستوں یہ تھا دینک راشیفل 9 سے 12 اکٹوبر تک کے لئے یہ کاریکرم آپ کو کیسا لگا اپنے سجھاؤ اپنے انبھو کمنٹ سیکشن میں جرور لکھیں اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا دھنیوات نمازکار